ممبر ہے کس نے کہا کہ آزاد تھے یہ یہ وہ ثبوت ہیں جو ساتھ لگائے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کہاں کہاں جانب داری کی ہے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں سمبا لے لیا گیا یہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے درخواست لکھی الیکشن کمیشن کو مجھے پی ٹی آئی کا بلہ دیا جائے لاہور ہائی کورڈ میں فارم تیتیس کی اپلیکیشن آئی کہ پی ٹی آئی کو فارم تیتیس میں لکھا جائے لاہور ہائی کورڈ نے الیکشن کمیشن کو کہا اور الیکشن کمیشن نے فارم تیتیس میں نہیں لکھا یہاں بھی آئین توڑ دیا پھر ہم آگے بڑھتے ہیں مقصود رشستوں کی طرف مقصود سسٹم میں جو فیصلہ ہوا اور سپریم کورڈ نے رات گیارہ بجے فیصلہ دیا تھا یہ ریکارڈ ہے ثبوت لگائے ہیں ساتھ لیکن گیارہ بجے پاکستان تحریک انصاف کے چار بجے تک سب کو آزاد ڈیکلئر کر دیا اب جو جسس قاضی فائصہ صاحب جو ان کی بڑی پروٹیکشن کرتے تھے جمال مندخل کے پیرا پانچ میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئین توڑا ہے یہ وہ سب آئینی وائلیشن ہیں اور اگلی آخری بات آپ کے سامنے ابھی تازہ تری ریپورٹ آئی ہے پتن کی پتہ ہے پتن آپ کو این نے ایک سو تیس کس کا ہے نواز شریف کا لکھا جہاں سو فیصد یا ایک سو دو فیصد ہے ہم نہیں کہہ رہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کسی ہوائی بات میں نہیں جا رہی ہے سارے عدالتی حکم ہیں سارے آرڈرز ہیں ساری ریپورٹیں ہیں اور یہ بھی ساتھ ثبوت لگا دیا ہے کہ یہ کہہ رہے نا کہ آزاد پاکستان تحریک انصاف کو آزاد الیکشن کمیشن نے ڈیکلئر کیا آرٹیکل چھے توڑا ہے اس نے اس نے کہاں کہاں الیکشن کمیشن کے یہ کردار ہم بتائیں گے آپ کے سامنے یہ میں چند باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے یہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم یہ ریفرنس لے کر سپریم کورٹ کی ریجسٹری میں جائیں گے جو کہ سپریم جوشل کاؤنسل کا سیکٹری جو ہے ریجسٹر سپریم کورٹ ہیں ان کے پاس یہ جمع کروائیں گے اور اس کا پیچھا کریں گے انشاءاللہ یہ نہیں کہ ریفرنس ہم نے فائل کر دیا ہے یا ریکمپرینٹ فائل کر دیا ہے ہم چپ رہیں گے اس میں باقاعدہ جو ہے ان کے ہائفی ڈیوڈ لگے ہوئے ہیں بیانے حلفی لگے ہیں جو کہا ہے اس پہ ہم قائم ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم جوشل کاؤنسل جاگتی ہے یا سوتی ہے بہت شکریہ جی فرد صاحب لیں جو لیکن سبوت جو ہے پی ڈی آئی کی طرف سے کہا جاتا ہے لیکن وہاں پہ پراملی کی جاتے ہیں یہ یہ آپ کے سامنے درہ یہ دیکھ لیجئے گا یہ چار سو چھاسی صفے ہیں یہ وہ سارے ثبوت ہیں جو لگائے بھی گئے تھے ایسے نہیں ہیں لیکن الیکشن کمیشن اگزاد ذہن میں رکھ لیجئے گا یہ آئینی باڈی ہے دو سو اٹھارہ تین کے تحت اس کو ایک آئینی کردار ادا کرنا ہے ایک پارٹی کے طور پر نہیں اور آپ کو ریمارک جسٹ شاید وحید کے یاد ہوں گے ایک پارٹی کے طور پر ابھی ریسنڈ لے لیں آپ پچیس جولائی کو اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹ نے کہا کہ اس فیصلے پر عمل درامت کرنا ہے کیا کرنا ہے آدھے فیصلے پر عمل درامت کر دیا آدھے میں ہیلے بہانے اس میں اب ترمیم کی جا رہی ہے وہ ترمیم نہیں ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن نے ترمیم کی طرف نہیں دیکھنا سول نے الیکشن کمیشن ترمیم کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے اگر آپ ترمیم کی طرف دیکھیں گے آپ آئین توڑیں گے تو یہ وہ سارے ثبوت ہیں میں پھر بتاتا جاؤں ہوں آپ کو ہم نے کوئی ہوائی بات نہیں کی ہے بڑی میند کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی یہ ساری ٹیم کھڑی آپ کیسے ہیں کہ جانس آپ کھڑے ہیں باقی دوست اب آپ یہ سارے کھڑے ہیں دن رات انہوں نے کر دیا یہ ثبوت اکٹھے کرنے میں کہ یہ ازام نہ رہے کہ کوئی یوٹر لے رہتا ہے یا ایسی باتیں کرتا ہے سارے ثبوت ریکارڈ کا حصہ ہیں اور انشاءاللہ سارے ثبوت ریکارڈ کا حصہ ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اپنا کوئی ممائندہ مقرر کرے مذاقرات کے لئے اس کو جواب میں دیتا ہوں پاکستان میں کوئی ایسا کریں لیکن شخص نظر نہیں آرہا کہ جو اتنا باری بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لے پس دونوں جانب سے آپ کندھے پر اشارہ بھی کیونکہ آپ کا قطع ہے اچھا میں جواب دیتا ہوں آپ کو آپ کو میں ایک تو آپ نے اشارہ بھی کندھے پر بھی کیا ہے دوسری بات یہ ہے دیکھیں بات یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیچویشن عام جماعتوں سے مختلف ہے ہمارا جو کیس ہوا ہے ہمیں ایک جماعت نے مسلم لیگ نون نے ہمارا یہ موقف ہے کہ ہمیں کھڑا کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کٹیرے میں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کی ہے جس کے ساتھ الزام لگتا ہے لڑائی کا اس کے ساتھ ضرور بات چیت کی جاتی ہے آج یہ کیوں روتے ہیں ان کا اختیار ہے جن کی چھتری کے نیچے یہ موجود ہیں ہم یہ برملہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے آئیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں اور ڈیٹرمن ہو کہ ہمیں لڑانے والا کون تھا اور نو مہے کا کام کروانے والا کون تھا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پیدل واک کریں گے ہم چاہتے ہوئے جی بہت شکریہ